اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن ونزب تو دوستو آج ہفتے کے آغاز میں ہی مارکٹ نے ایک اچھا خاصا کریش لگا دیا ہے اور اب مزید مارکٹ کی کیا صورتحال ہوگی کتنا زیادہ ہمیں مزید کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے یا مارکٹ یہاں سے امپروف کرے گی اس سب پہ ہم بات کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک شیئر کریں گے کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور آپ کو مزید اگاہی دیں گے کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہونے والی ہے تاکہ اس کے اگارڈنگ آپ ٹریڈ لے سکیں اور کچھ بہتر ڈیسیجن لے کر کے آپ اس درمیان اپنے پورٹفولیو کے لیے کچھ اچھے فیصلے کر سکیں اور ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل نیوز جو ڈائریکٹ آپ کے پورٹفولیو پہ اثر انداز ہوتی ہے اور ساتھ دیں گے آپ کو ایک قدد کوئن کے اوپر ریویو جسے لے کر کے آپ اکثر اوقات مارکٹ میں سٹرک کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر کیا ہماری حکمت عملی ہوگی اس کے اوپر ہم تفصیلن بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں ہر کرپٹو کی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو آپ کو ہمارے چینل کو کرنا ہوگا سبسکرائب اور ساتھ ویڈیو کو کرنا ہوگا لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھی ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی اپ ڈیٹ کی طرف دوستو اس وقت مارکٹ نے ایک اچھا خاصا جو کہ ہے سات سو بلین ڈالر کا کریش لگا دیا ہے اور مارکٹ میں یہ جو کریش ہے وہ اس وقت پینک کی صورتحال میں سے فیلال مارکٹ کو باہر لے آیا ہے یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو ہماری مڈنائٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ جیسے ہی ورکنگ ڈے سٹارٹ ہوگا اور پاکستان کے صبح پانچ بجے کے بعد آپ کو مارکٹ میں لازم کچھ تبدیلی دکھائی دے گی اور بل آخر وہی ہوا کہ مارکٹ نے سٹارٹ لیتے ہی قریب اب تک اگر ہم کمپیریزن کریں بیڈ نائٹ ویڈیو سے تو اس میں اس وقت تقریباً سولہ سو ڈالر کا کریش مارکٹ میں آ چکا ہے سکسٹین ڈالر کا کریش دوستو کوئی بڑا کریش نہیں کلاتا یہ مارکٹ میں آپ کو بائنگ اپرچونٹی بھی لے کر کے آتا ہے اور کئی دوست اس میں جو ہمیشہ ہر کریش میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے دوست بھنس جاتے ہیں جنہوں نے فیوچر ٹریڈ کی ہوتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے فیوچر ٹریڈ آپ کو ہر حالات میں پروفٹ دیتی ہے اس کا چام کہیں گنا زیادہ ہے لیکن اس کا نقصان آپ کا اتنا یعنی کہ اگر کمپیریٹیبلی دیکھیں تو پھر اس کا نقصان بھی ناقابل برداشت ہے تو دوستو ڈیکریز آور دا اگر ہم لاسٹ ٹویلو آر کی بات کریں تو تین پرسنٹ کا اس وقت ڈیکریز ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو پوائنٹ سیونٹی سیونٹ تھا وہ آرڈی مارکٹ میں موجود تھا اور اس وقت مارکٹ جو آ چکی ہے وہ ہے تھرٹی ایٹ تھاؤزن نائن فیائی فائی سکس پہ تھرٹی نائن میں دوستو مارکٹ انٹر ہوتی ہے تو کوئنز کی صورتیال کچھ بہتر ہو جاتی ہے جیسے ہی مارکٹ تھرٹی نائن سے کریش کر کے تھرٹی ایٹ میں آتی ہے تو بھی ٹریڈ جو ہے وہ ٹریڈ لینے کے لیے کوئنز کی صورتیال ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے یہاں پر اس وقت پھر سے ایک چوالیس اور پن تالیس یعنی کے فورٹی فورٹی فائیو ڈالر کے ڈیفرنس سے مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے اپنی شکل چینج کر رہی ہے اگر اس کا کمپیریزن دونوں کے ریٹ سے کریں دوستو تو مارکٹ چالیس ہزار چار سو چھے پر تھی رات کو یعنی کے فورٹی تھاؤزن فورٹی فائیو سکس اور ایتھیریم جو تھا وہ تھری تھاؤزن ففٹی تھری پہ اور اس وقت ایتھیریم میں بھی قریب ون فورٹی فائیو ڈالر کا کریش ہو چکا ہے اور بی این بی میں سولہ ڈالر کی کمی اسی طرح ایک پندرہ سو ڈالر کے کریش پہ اتنی بڑی کوئن کے اندر کمی آ جانا یہ ایک حیران کن بات ہے یہاں پر بات کرتے ہیں ایک سار پی میں اس طرح کا کریش نہیں دیکھنے کو ملا دوستو جس طرح کی اسپیکٹیشن کی جا رہی تھی اب بات کرتے ہیں سولانہ کی جو ہمیں کریش مارکٹ میں بھی کریش مارکٹ سے پہلے ہمارے جتنے سیشن تھے اس میں ہمیں 2.5 ڈالر کی ٹریڈ دے رہا تھا اسی لیے میں آپ کو ہر ٹریڈ میں 12 گھنٹوں کی ٹریڈ میں آپ کو ایک اس کا ٹریڈنگ والیم بتا رہا تھا اور ایک لیمٹ تو دوستو یہاں پر فیلحال سولانہ نے 96.50 کا لو لگا دیا ہے اور یہاں پہ ہمارکٹ اگر کریش کرتی گئے مزید تو سولانہ اپنے پرانے ریڈ پر بھی جا سکتا ہے اور یہ ابھی اپنا مسلسل والیم گرتا جائے گا اور کوائنز جو ہیں وہ مزید ڈاون فال کا شکاروں کے کارڈینو ایک مرتبہ پھر سے 1.20 کا ہائی لگانے کے بعد مسلسل 1 ڈالر سے بھی نیچے جا رہا ہے یہاں پہ جو سب سے زیادہ فنڈامنٹلی اپنے آپ کو سٹرونگ کر کے کھڑا ہے وہاں ٹیرالونہ جس میں صرف 60 سینٹ کی کمی ہوئی ہے تو دوستو 60 سینٹ کی کمی ٹیرالونہ جیسے کوائن میں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ مارکٹ ایک تھوڑا سا گوڈ سائن دیتی ہے تو ٹیرالونہ اس سے زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اور مارکٹ کا یہ اپ اینڈ ڈاؤن مارکٹ کا چام ہے this is the part of crypto not the panic of crypto panic انہی کو آئے گا جنہوں نے اس وقت مارکٹ میں فیوچر ٹریڈ کر رکھی تھی تو دوستو کرتے ہیں جلدی سے کام کی بات یہاں پر ایویکس میں چار ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوچ شیبا سبھی اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پولیگون نیئر کوائنز میں ان میں کوئی اتنا خاص بڑا کریش دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے نیئر جیسے سٹرونگ پروڈیکٹ میں صرف ففٹی سینٹ کی کمی ہوئی ہے جیسے ہی مارکٹ سٹیبل ہوگی تب دوستو آپ نے ٹریڈ سٹارٹ کرنی ہے then otherwise ابھی جب تک سارا دن بھی اگر آپ کو ویٹ کرنا پڑے تو you have to hold yourself then otherwise آپ اس مارکٹ میں اپنا ایک بڑا نقصان کر بیٹھیں گے مارکٹ کا رکنا بہت ضروری ہے LTC کی بات کرتے ہیں دوستو تو LTC نے سات ڈالر کا کریش کیا ہے چین لنک میں تقریباً ایک ڈالر جو کہ کچھا سائن ہے اور اس کے بعد یونی سویپ جو 9.56 پہ تھا اس میں ساٹھ سینٹ کی کمی ہوئی ہے کب ان میں انٹری لینی ہے وہ میں آپ کو بی ٹی سی کے چارٹ پہ جا کر کے ڈسکس کروں گا اور بی سی ایچ کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ہم کیسے بول سکتے ہیں دوستو اس میں اس وقت تک اگر ہم کانٹنگ کریں تو 22 ڈالر کی بڑی کمی واقعہ ہو چکی ہے یعنی کہ انسپیکٹڈلی کریش آرہا یہ بات غلط ہے میں آپ کو پہلے ہی انڈیکیٹ کر رہا تھا مڈنائٹ ویڈیو میں آپ جا کے اس کو ایک مرتبہ پھر سے واضحہ طور پر سن بھی سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بیٹکوائن کے 37,000 تک کے جو اس وقت پریڈکشن ایویلیبل ہیں لیکن ہماری طرف سے آپ کو جو کریش کی پریڈکشن تھی وہ تھی 1500 ڈالر تو دوستو وہی ہوا 1400 1500 1600 1600 کے درمیان اس وقت کریش ہمیں واضحہ طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ایک سیمار کی بات کرتے ہیں تو دوستو ایک سیمار میں ایک ڈالر کی کمی ہوئی ہے جو کہ ایک سپر بیہیو ہے اور دی سینٹر لینڈ مانا ایک مدت کے بعد 1.99 سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ مانا کو آپ نے 1.95 سینٹ پہ آج کی مارکٹ میں ضرور بائی کرنا ہے آپ کو اس میں ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے آسانی سے کیونکہ یہ 2.20 کا ریکور ضرور کرے گا کبھی بھی کسی بھی وقت یہ 2.20 کا ریکور کر سکتا ہے اگر نہیں کرتا تو آپ نے پینک نہیں ہونا ویٹ کر لینا ہے اچھی پروفٹ آپ کو دے سکتا ہے ایک 50 ڈالر کے ساتھ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اپی کوئن کی دوستو تو اپی میں تقریباً اس وقت 87 سینٹ کی کمی ہو گیا سینڈ بوکس آل ٹائم لو پہ آ چکا ہے 2.59 اور ہماری ریکمینڈیشن آپ کو تھی 2.50 تو دوستو یہ ابھی بھی ہماری بائنگ سے 9 سینٹ اوپر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 9 سینٹ کا اگر آپ ویٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ 2.55 پہ بھی ان دونوں کوئنگ کو سینڈ اور مانا کو اس مارکٹ میں میں سب سے پہلے آپ کو بائنگ کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں تو ویٹ کیجئے گا آپ جیسے ہی انہیں میری بتائی ہوئی زون پہ دیکھتے ہیں آپ بائے کریں اور آپ جلدی اچھا ریکوور کریں گے اور جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا بھی پروفٹ دکھائی دے آپ نے ان کو سیل کر دینا رکھنا نہیں ہے دیٹا میں دوستو 26 سینٹ کی کمی ہوئی ہے فٹی ایم میں 20 سینٹ کی ایکسی انفینیٹی میں 6 ڈالر کی تو اسی طرح مارکٹ دوستو تیزی سے ڈان فال کا شکار ہے رونی میں بھی ہمیں 10 سینٹ کی اتنی کوئی بڑی نہیں لیکن نورمل سی کمی دیکھنے کو مل رہی پین کی سویپ جو ہم نے رات کو 8.32 پہ ڈسکس کی تھی اس پہ 31 سینٹ کی کمی ہو چکی ہے لہذا اوور حال یہاں پہ سٹیبل کوئن اتنے ڈاؤن آئے ہیں کہ ان میں خریداری کی جا سکتی ہے لیکن کہاں پر آگے چل کر میں آپ سے ڈسکس کروں گا اب بات کر لیتے ہیں زی کی دوستو زی کی آرہا ہے ہماری بائنگ زون میں اب تک 64 ڈالر کی پیشلے سات دنوں میں کمی ہوئی ہے اور ہماری بائنگ زون ہوگی 120 یا 118 ڈالر آگے بڑھتے ہیں دوستو بینہ دیر کیے کہ ہم نے مزید قسمیں جو کمی واقعہ ہوئی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ لینا ہے تو وہ ہے سٹی ایکس ابھی ڈاؤن فال کا شکار ہے ابھی بھی اس میں انٹری ہماری 1.10 کی بنتی ہے ای کیش اور جی آٹی ہولڈر ابھی پینک ہوں گے انہیں اپنے ان کوائنز کو ہولڈ رکھنا چاہیے آفٹر آتے ہیں جی ایمٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو دوستو جب جی ایمٹی میں نے آپ رات کو ڈسکس کیا یہ 2.59 اور 2.60 ڈالر پہ جا چکا تھا مجھے بہت زیادہ ایمیل مصور رہی تھی کہ سر آپ جی ایمٹی کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتا رہے کیوں نہ ہم اس میں انٹری لیں پرمنٹلی ایک ہوتی ہے شورڈ انٹری ایک ہوتی پرمنٹلی تو دوستو وہ جتنا بوشت کرنا تھا اس سنٹ میں آپ نے سٹیپ ان کے اس جی ایمٹی کوئن کو جس کا رینگ ڈبل سکس ہے کیونکہ جی ایمٹی مارگن میں تین چار ہیں آپ نے مس نہیں کرنا اس کے بعد کئی ایس ایم میں ہمیں بیس ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زل ہولڈر کو یہاں پر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیش میں 18 ڈالر کی کمی مینہ میں 10 سنٹ کی اور دوستو اسی طرح جترے بھی سٹیبل کوئن ہے وہ ڈان فال کا چکار ہے کے ڈی اے 5.19 اور جی ایم آر 3.60 سکس سنٹ پر آ چکا دوستو جی ایم آر کی بائنگ آپ کی اس وقت کی مارکٹ میں 3.40 3.35 سٹنٹ ہونی چاہیے اور KDA کو آپ نے 4.90 یعنی 4.90 سٹنٹ پر مس نہیں کرنا اس مارکٹ میں لیکن یہ ساری شورٹ کیا ہوگی پلیز ذہن میں رکھئے گا پلیز شورٹ ٹریڈ ہوگی اب بڑھتے ہیں جلی سے BTC اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرح یہاں پر بات کریں گے ہم مارکٹ کی صورتحال کی اور ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو مارا ٹارگٹ تھا 39,800 اور مارکٹ نے لو لگا دیا ہے 38,696 کا یعنی کہ ہمارے ٹارگٹ سے بھی زیادہ کا یا دو گھنٹوں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن مزید ٹریڈ آپ نے کیسے لینی ہے اور لو ہائی کی ہم بات کر لیتے ہیں دوستو تو رات کا جو گئے فور اور کا کینڈل چارڈ آپ کے سامنے اوپن کر رکھا ہے یہ وہ سپورٹ ہے جہاں پہ مارکٹ ایک مرتبہ سمبلی پھر یہاں پر ٹو ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ مارکٹ نے یہاں پہ ریکاور کیا یہ تھا ٹویزر ٹوپ یعنی مارکٹ کو پھر ریورس کیا اور ایک اچھا سائن مارکٹ میں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملا اس کے مارکٹ کے آپ کے جو ٹارگٹ تھے وہ اچیف ہوئے اگر آپ نکل آئے تو بس وہی لوس میں ہوگا جو سو گیا ٹریڈ کرتے کرتے تو یہاں پر اس کے بعد مارکٹ نہیں سمبلی اور اس کی ایک نوڈل دیکھ رہے ہیں جو پن سی بنی ہوئی ہے اس بیرش کینڈل کی یہ پن ہمیں اس کے ڈاؤن فال کے پرائز کو اپن ظاہر کر رہی ہے کیونکہ ابھی ذہری بات کاروباری اور سو چل رہے ہیں تو یہ بتا رہی ہے کہ مزید مارکٹ کریش ہو سکتی ہے کریش کہاں پہ ہو سکتی ہے دوستو ایسا اس کینڈل کی اکورڈنگ اگر ہم فالو کرتے ہیں تو میں نے کینڈل کو اور ایکسپینڈ کر دیا ہے تاکہ ہم مزید اچھا ایک آئیڈیا لے سکیں تو مارکٹ دوستو 38000 کمپلیٹ پر جا سکتی ہے جو اس وقت اس کا شیڈو بتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مارکٹ میں پہلے تو آج آپ کو اپنی ٹریڈ سے تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا پریز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس مارکٹ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آج کے کوئن بہت سیلیکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ لیکن ان کے پرائیس بھی کافی ڈاؤن آئے ہوئے ہیں یہی وہ موقع ہوتا ہے دوستو کسی کوئن میں اچھی ارننگ نکالنے کا تو یہاں پر ابھی مارکٹ میں دوستو ہر صورت ٹھرٹی ایٹ تھاؤزن ون ہنڈرڈ کا جو ہوگا وہ سیف ٹارگٹ ہوگا ٹھرٹی ایٹ تھاؤزن ون ہنڈرڈ کا سیف ٹارگٹ اور ٹھرٹی ایٹ تھاؤزن تھری سولانا لون ایویکس بڑے جتنے بھی کوئن ہیں وہ ڈاؤن دکھائی دیں گے جیسے ہی مارکٹ اس کی سٹیبل ہونے لگے آپ نے ان تینوں میں بائنگ کر صرف شورٹ ٹریٹ یہ ٹویل وار کی جو میں آپ کو بتا رہا تو آپ ان تین کوئن میں انٹری لے کر کے جب بی ٹی سی 38,300 کا لو لگائے گا تو یہ 38,800 پہ دوبارہ بھی جائے گا اسی 500 کے درمیان آپ ان تینوں پوائن سے ایک اچھی ٹریڈ لے کے ارننگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی سٹرونگر زون کی تو دوستو یہ اپنی سٹرونگر زون تو تو توڑ اور اور اس میں اگلا جھٹ کا بیتری کا یا ڈاؤن فال کا آپ کو ہماری ویڈیو کے تین گھنٹے بعد دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ایتھریم نے بھی اپنا جو سٹرونگر زون تھا وہ کریش کر دیا ہے یعنی کہ 3,050 اور 3,000 سے بھی نیچے آ چکی ہے مارکٹ اور اس کے low high تو شام کو mid night ویڈیو میں تھا low 2,895 کا لگ چکا ہے 2,895 ہی اس کی کرنٹ پرائس چال رہے ہیں ہمارے target کے اکورڈنگ دوستو اس وقت مارکٹ نے 100 ڈالر ایکسٹرا down کا target لگایا ہے لیکن اس کے بعد مارکٹ نے 97 ڈالر recover بھی کیا ہے 100 ڈالر کے crash کے بعد اوور crash مارکٹ میں اس وقت قریب 165 ڈالر کا ایتھریا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر بھی دوستو ہمیں ایک downtrend بنتا دکھائی دے رہا ہے ایک شرط پر اگر تیسری کینڈل بنتی ہے تو یہ 3 black row ہوں جو مارکٹ کے لئے خطرناک ہوتی ہے تیسری کینڈل یہاں پر موجود نہیں یا کلیر ویجن لینے کے لیے ہم 4 اور کی کی چارٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر مارکٹ میں صرف ابھی ایک ایک کینڈل سائن تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے اس کا view لیتے ہیں تو دوستو بھی اس کی کسی قسم کی کوئی بھی ڈاؤن فال شیڈو کے ساتھ کینڈل نہیں بن رہی لیکن بن بھی سکتی ہے تو اس وقت مارکٹ میں ہمیں اس کے جو پرائز ڈاؤن فال کلیر جو آتے دکھائی دے رہے ہیں وہ ہے 2800 دوستو ایتھریم آپ کو 2800 پہ easily دیکھنے کو مل سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو ایتھریم کو لے کر کے ٹریڈ روک دینی چاہئیے ایک ہی کوئن میں آج آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں بین بی جو اس وقت 397 پہ آ چکا ہے اور 397 پہ مزید اگر آپ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے بین بی آج آپ کو 392 پہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے بین بی کو 392 پہ مس نہیں کرنا لیکن ایتھریم کو دیکھ بین بی بہت جلدی ریکووری مارتا ہے یاد رکھئے گا بین بی کی آٹھ سے دس ڈالر کی ریکووری ایک نورمل سی بات ہوگی آج کے دن وہ بات لگ ہے کہ آپ کی capitalization زیادہ ہوگی اب بات کرتے ہیں ایتھریم کی دوستو آج کی سٹرونگر اور بریکنگ زون ہوگی اور جو اس کی بریکنگ زون ہوگی وہ ہوگی اٹھائیس سو سے اٹھائیس سو دس اٹھائیس سو بیس کے پاس آ جانا یہ ایک اس کی آخری بریکنگ زون ہوگی اس کے بعد ایتھریم کہاں جا کے رکھتا ہے اس کو ڈسکس ہم اپنی میڈ نائٹ ویڈیو میں کریں گے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے آج کے کوئن ریویو کی طرف تو دوستو ریویو کے طور پہ آج ہم بات کریں گے بی ایس ڈبلیو کوئن کے بارے میں جو پچھلے ایک مہینے سے مسلسل خبروں میں ہے آج کا کریش نہیں ہے اس میں کوئی ایوینٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا 20 اپریل میں اس کا ایک ایوینٹ شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کے جتنے بھی اولڈ ہولڈرز ہیں آئی ہوب کہ وہ اپنا نقصان ریکوور کر سکیں گے کیونکہ ایوینٹ آتے ہی اسی لئے ہے کہ کسی بھی مرے ہوئے کوئن کو دوبارہ اٹھانا اور کیونکہ یہ میٹا ورس کا پروڈ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے اندر ریکووری نہ کرے جیسے جی ایمٹ نے ہمیں بہت مومنٹ دکھائی ریسیٹ مارکٹ میں کافی کوئن لانچ بھی ہوئے لیکن بی ایس ڈیویو سے لے جی ایمٹ تک کی جو مارکٹ ویلیو رہی وہ ابھی کوئی کوئن نہیں بنا سکا تو دوستو یہاں پر اس میں دس گیارہ سنٹ کی ہمیں مزید کمی دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے یہ ایمٹ ایمٹ سنٹ سے اب نہیں جا سکا آج اس کے اندر ایمپرویمنٹ مجود تھی لگتا ہے کہ بی ایس ڈیو سکیم کوئن ہے تو آپ میٹا ورس کو جا کر سرچ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ میٹا ورس میں کنیکٹ کوئن ہے آپ اس میں کنیکٹ ہو جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صورتحال کیا ہے لہذا آپ مزید انٹری نہیں لینا چاہتے تو کنالیں روک کے رکھیں اپنے آپ کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اس میں ریکووری کر لیں گے لیکن کرپٹو کی ایک میت ہماری پرانی ویڈیو جا کر کے آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے اور ریسلٹی میں نے اس کے ایک کمپلیٹ کوست بھی بنایا تھا تو ذہن میں رکھیں کہ آپ پتا چلے گا جا کر کہ کرپٹو کی سب سے بڑی میت ہے کہ مارکٹ میں اپنے آپ کو ہولڈ کرنا سکھائیں اپنے آپ کو پریکٹس کریں سبر کی تو آپ اس میں اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ لوس میں گئے تو بیج دیا پھر نیا لے لیا لوس میں گئے تو تو آپ ریکوور نہیں موسیقی